ہماری باتچی چل رہی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ آج ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ہم ان کو خوشامدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ جو آج انہوں نے فیصلہ کیا وہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے ایک تقسیم بنی ہوئی ہے پاکستان میں ایک طرف چھوٹا سا کرپٹ سٹیٹس کو ہے اور طاقتور سٹیٹس کو ہے اور دوسری طرف ایک عوام ہے جو کہ تبدیلی جا رہی ہے تو ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں آج ہماری سٹرگل میں نے ملزم اعلیٰ کی پریس کانفرنس دیکھی پریس کانفرنس تو نہیں کہوں گا تقریر سنی اور میں میرا جو پہلا کومنٹ اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ کونسی سازش کی بات کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے بابا آدم سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے سارے جو ان کے خلاف ہر قسم کی سازشیں ہوتی رہی ہیں ہمیشہ یہ پھز جاتے ہیں یعنی کون سی یہ سازش ہوئی ہے میں ذرا لوگوں کی یاد دہانی کروا دوں آج سے سوہ سال پہلے پینما کے انکشافات ہوئے انٹرنیشنل ساری دنیا میں ہوئے پاکستان میں نہیں ہوئے تو پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی پاکستانی سازش نہیں ہے یہ انٹرنیشنل انکشافات ہوئے ہمیں جو سب کو پتا تھا کہ ان کے میفیر کے محلات شریفوں کے ہیں آپ نے ان کے چار وزیروں کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہوں گی ٹی وی پہ کہتے ہوئے کہ یہ ان کے محلات ہیں نوے کی دہائی میں سب کو پتا تھا وہ کنفرم ہو گیا جبکہ وہ انٹرنیشنل انکشافات ہوئے پینما لیکس جن کو کہتے ہیں اب مجھے بتائیں اس میں سازش کس کی ہے یہ پکڑے گئے یہ جو سب بار بار کہتے جا رہے تھے یہ شباز شریف کا بیٹا سلمان شباز ٹی وی پہ اس نے ریکارڈنگ ہے اس نے کہا کہ جناب ہماری کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے اور جو شہزادی مریم ہے ان کی سنا بچہ کے پروگرام پہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ نہ میری نہ میرے خاندان کی باہر تو چھوڑیں پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے دنائے کیا انہوں نے کیوں دنائے کیا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کوئی سورس آف انکم دکھائی نہیں تھی جسے وہ پیسے آئیں کہ یہ میفر کی پارٹمنٹس خرید سکیں ان کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں تھی اس لیے جھوٹ بولتے رہے نہیں تو مان لیتے کہ ہمارے ہیں جب وہ پکڑے گئے وہاں تو یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے یہ پچھلی اپریل سے کہانی شروع ہوتی ہے ہم اپوزیشن میں ان سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ جناب اگر آئیے آپ کے ہیں تو مربانی کر کے بتا دیں کہ یہ کون سے پیسے سے خریدے یہ پیسہ باہر کیسے گیا یہ ہمارا کام ہے اپوزیشن کا یہ سازش نہیں ہے دنیا کے اندر جب باقی ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب ڈیویڈ کیمران کا نام آیا برطانیہ کے پرائم منسٹر کا اس نے یہ نہیں کہا سازش ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جرمی کوربن آپ بھی کرابتے ہیں اس نے اس کے پر بھی کیسز نہیں کیے اس نے جواب دیا جو جمہوریت میں ہوتا ہے جمہوریت میں اکاؤنٹی بلیٹی ہوتی ہے جواب دے ہوتا ہے لیڈر اس لیے لوگوں نے جواب مانگا ہم ساری اپوزیشن نے جواب مانگا تب سے جب سے ہم جواب مانگ رہے ہیں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے پھر دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے بچے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں نواز شریف اسیمبلی میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں سپریم کورٹ میں آگے کوئی اور جھوٹ بول رہے ہیں بچوں کے ساروں کے تضاد بیان ہیں صرف ایک سچ ہے اور وہ ہے بیگم کلسوم نواز کا جنہوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے فلیٹ کیے تھے جب انہوں نے گارڈین کو انٹرویو دیا باقی سارے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رکھ گئے اور ہمارا اب ہم نے کونسی اتنی بڑی کوئی جرم کر دیا ہے اس خاندان کے خلاف کہ ہم نے ان کو جب جواب نہیں دے رہے تھے اسیمبلی میں ان کے وزیر خواجہ حاصف نے کہا کہ جی لوگ بھول جائیں گے منی لانڈرنگ کو کرپشن کو کو ٹیکس ایویجن کو پرائم منسٹر کے اوپر لوگ بھول جائیں گے تب ہم سرکھوں پہ نکلے اور تب یہ سپریم کورٹ میں پہنچے اب سپریم کورٹ میں جب سے یہ پہنچے ہیں انہوں نے کتری شہزادہ لے آئے وہ ایک اور جھوٹ تھا اب کتری شہزادہ کتری شہزادے کے اوپر سب کچھ ڈال دیا اور جب کتری شہزادے کے اوپر دو ججز نے تو نہیں مانے انہوں نے سیدھا سیدھا ڈسکوالیفائی کیا اور جو تین ججز نے کہا انویسٹیگیشن اب وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انہوں نے مٹھائیں بانٹی اب جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ان کو پتا چلا کہ یہ جو ساری زندگی مینج کرتے آئے ہیں رشوت دیتے آئے ہیں خریدتے آئے ہیں لوگوں کو کبھی بھی ان کا تصاب نہیں ہوا جب ان سے جب پتا چلا کہ اصل تصاب ہے تو ان کے جو تب سے آپ نے طور طریقے دیکھے ہیں جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ان کے وزیر سپریم کورٹ کو پر اٹیک کر رہے ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سوالیاں نشان ڈال رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہی ایک طریقہ اب ان کا بچنے کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کے اندر میچ ہار چکے ان کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ان کے پاس تھا وہ کتری شزادہ وہ جب اس نے یہاں نہیں آیا اور اسے پتا تھا یہاں آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا کیونکہ جھوٹ بولنا سپریم کورٹ کے خلاق جرم ہے وہ نہیں آیا اب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا جب کچھ نہیں رہ گیا تو پہلے نواز شریف جی آئی ٹی سے باہر نکلے اور ایک پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر وہ انہوں نے پڑ دی وہ بھی شروع ہوئے بابا آدم سے ان کے اوپر جو ظلم ہوتے آئے ہیں اب یہ آیا شباز شریف اس لیے بھی وہ شروع ہو گیا کہ جب ہمارے اوپر پتا نہیں بھتر سے ظلم ہوتے آئے ہیں میں شباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ بھتر کو ایک نیشنلائز پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی آپ کے اوپر تو کوئی کسی نے نہیں کیا سارے اور آپ سے جھوٹ بولا آج کہ جی ہمارا سب سے بڑا کاروبار تھا پیکو ان سے بہت بڑا کاروبار تھا بینک نیشنلائز ہوئے جن کے اوپر بہت بڑے احساسے تھے ساری چیزیں نیشنلائز ہوئی تو ان کے اوپر کیسے ظلم ہوا پہلا جھوٹ وہ پھر انہوں نے کہا جناب ہم نے پھر سے کاروبار شروع کیا لوگوں کو سچ بتائیں کہ جنرل زیا کی خدمت کرنے پہ آپ کو واپس ملی باقیوں کو نہیں ملی اس کو واپس ملی پیسے بھی ملے اور پھر جناب ظلم ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں ایک کتر میں ایک فیکٹری سے ان کی تیس فیکٹریوں بن گئی بارہ سالوں میں ابھی ظلم ہو رہے ہیں اور وہ پتی بن رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں اپنے والد صاحب کو انہوں نے کہا نا جی کہ ہمارے والد صاحب نے بہت بڑا ان کی بزنس تھی انہوں نے خود ہی اپنے والد صاحب کو منی لانڈرر قرار دے دیا ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ جنہوں نے کتری سے ڈیل کی اور کتری کے پاس سارا پیسہ رکھوا دیا کیوں نہیں والد صاحب نے ڈکلیئر کیا اس کا مطلب بلیک کا پیسہ تھا اپنے والد صاحب کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسچور بھی ہیں کنسیلمنٹ آف ایسیکس ہے اور بلیک کا پیسہ رکھا ہوا تھا اور اس بلیک کے پیسے سے ساری پھر بچے بھی امیر ہو گئے عربوپتی بن گئے کمال یہ ہے کہ ظلم ہوتے ہوئے سارے بچے عربوپتی ہیں ان کے ان کے بھی اور وہ جو سمدھی اسحاق ڈا رہا اس کے بھی بچے عربوپتی بن گئے ہیں جو اسکوٹر پہ بردادہ بیس سال پہلے بڑے ظلم ہوا ان کے اوپر یہ دکھ بری کہانی یہ جو ڈرامے آکے کرنا وہ پینما ہیٹ پہن کے آکے اور وہ جو پتہ نہیں سفید وہ مافیا سوٹ پہن کے آکے آج جو کر رہے تھے یہ کون سے کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بے فکر ہوا ہے پاکستانی قوم آپ کا کام تھا جواب دینا آپ سے جواب طلب کیا جا رہا تھا کہ پیسہ کدھر سے آیا باہر کیسے گیا وہ جواب دیتے نہیں ہیں جی آئی ٹی کی بات نہیں کی جی آئی ٹی میں شباز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نام آیا ہوا ہے ہدایبہ پیپر مل میں ان کا نام ہے نواز شریف کے بچوں کا نام ہے یہ جو ہدایبہ پیپر مل کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی ال توفیق بینک کی جو 32 ملین ڈالر اربو روپے کے کرزے جو سیٹل ہوئے تھے اس میں یہ چار لنڈن کے فلیٹ اٹیچ تھے یہ 99 کی بات ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ دوزار چھے میں ہم نے فلیٹ لی ہیں تو اگر دوزار چھے میں لی ہیں 99 میں وہ فلیٹ کیسے اٹیچ ہو گئے ال توفیق بینک کیس کے اندر لنڈن میں تو ان سے جواب طلب کرنا تھا عساق دار نے یہ سارا کچھ اپنے ایفر ڈیویٹ کے اندر جو اس نے خود میجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے یہ سب کچھ بیان کر چکا ہے یہ سب کچھ کہہ بیٹھا ہے کہ پیسہ کیسے کازی فیملی کو پچھایا کیسے وہ منی لانڈرنگ ہدایوہ پیپر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی اور پھر یہ آج کہنا کہ جناب ہمارے پر کوئی کرپشن ہمارے پر ہوئی نہیں ہے بارہ کیس تو بھی پڑے ہوئے نیب کے اندر آپ کی کرپشن کے نواز شریف کے شباز شریف آپ کے اوپر ایک کیس پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہدایوہ پیپر مل کا کیس ہے کرپشن کا کیس نہیں تو اور کیا ہے اور آپ اقتدار میں تھے جب یہ سب کچھ ہوا ہے یہ کہنا کہ جی یہ بزنس ہے اقتدار میں بیٹھ کے جی سارے آپ کے فلیٹ لیے گئے تھے آپ جب پاور میں تھے آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ یہ قانون ہے آپ میں پاور میں بیٹھ کے اگر میری کوئی بھی پراپٹی آتی ہے جس جو پراپٹی کو میرے پاس ذریعہ ماش نہیں ہے لینے کا تو مجھے بتانا پڑتا ہے کدھر سے پیسہ آیا ان کو بتانا پڑنا ہے اور یہ جی آئی ٹی کے سامنے جب جاتے ہیں دونوں بھائیوں نے ڈرامے کی آنکہ باہر میں آج میں آج ایک اور بھی ایک تو گارڈ فادر نواز شریف کو تو کہی دیا سپریب کوٹیں میں ایک اور گارڈ فادر کی آج بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے میڈیا کا گارڈ فادر شکیل و ریمان یہ جو آج کر رہے ہیں یہ جو ساری جو پروسیڈنگز کے اوپر جس طرح کی انہوں نے کوریج دی ہے کیا یہ میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے کہ کرپٹ خاندان کی کرپشن بچانا کیا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو اشتہارات مل رہے ہیں دیکھے جائے نا آپ کے اشتہارات ذرا بتائیں چونتیس عرب کے اشتہارات دے چکے ہیں دونوں بھائی اب یہ مجھے بتائیں یہ جو اشتہارات دیئے ہیں اس میں سے بتائیں کہ سب سے زیادہ اشتہارات کس کو گئے ہیں اور جو یہ شکیل و ریمان یہ جو گارڈ فادر میڈیا کے گارڈ فادر کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنے اشتہارات ملیں یہ چونتیس عرب میں سے اور یہ اشتہارات لے کے کیا آپ کا یہ کام ہے میڈیا ہاؤس کا کہ آپ ایک کرپٹ خاندان کو پروٹیکٹ کریں ساری قومیات مری ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئی ہوئی ہے منی لانڈرنگ سے یہ بے روزگاری ہے یہ غربت ہے یہاں کا ایک ہزار عرب روپیہ سلانہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے پاکستان سے وہ پیسہ پاکستان خارج ہوئی ہے نوکریہ ملے ہیں نوجوانوں کو سب سے بڑے منی لانڈرن رواز شریف ان کا خاندان اسحاق دار اور وہ جو سید احمد ہے جو نیشنل بینک کا چیئرمن ہے خود لکھا ہوا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور کیا یہ کام ہے گارڈ فادر میڈیا کے گارڈ فادر کا کہ ان کی کرپشن بچانا کیا آپ کا یہ کام ہے کہ آپ غلط غلط سٹوریز بتائیں کیا آپ کا یہ کام ہے جان پہ کھیل کے چلے گئے نواز شریف جان پہ کھیل رہے ہیں بس دو ہزار پولیس کھڑی ہوئی ہے تاریخ رقم ہو رہی ہے جناب نواز شریف جا رہا ہے وہاں جی آئی ٹی کے سامنے نواز شریف خود نہیں گیا ان کو آرڈر کیا ہے جی آئی ٹی نے کوئی اور ملک ہوتا تو کبھی بھی پرائم منسٹر ریزائن کرتا اگر اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ یہ گاڈ فادر خود بیٹھ کے اور میں یہ جنگ کے اور نیوز کے صحافیوں کے خلاف نہیں ہوں میں صرف یہ جو پولیسی ہے گاڈ فادر کی جو کنگ میکر بنا ہوا ہے فیصلہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اگر تم ڈنکے بھی مارو تو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں بچا سکتا ہوں کیا یہ میڈیا کا کام کیا یہ ہے ایک میڈیا کا جو ہیڈ ہے کیا وہ اس طرح کام ملک میں فنکشن کرتا تمہارا تو کام ہے کہ ایک سچ سامنے لے کے آؤ آپ کا کام ہے کہ جب کوئی ملک میں کرپشن ہو اس کو ایکسپوز کرو کیا آپ کا کام ہے کرپٹ آدمی کو بچاؤ جو ساری قوم جانتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے بچہ بچہ پاکستان میں جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آکے وہاں یہ سارے سوہ سال سے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی جان کے اوپر کھیل کے مغلے آزم نواز شریف جا رہا ہے جی آئی ٹی کے سامنے اس کو طلب کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کو آپ بدام کریں آپ غلط غلط خبریں لگائیں کہ جناب ووٹس ایپ کوئی نکلا یا پتہ نہیں کیا سازش ہے کہ کسی طرح ان کے اس کرپٹ خاندان کے خلاف سازش ہے یہ خاندان تیس سال سے کرپشن کر رہا ہے ان کے صرف اساسے دیکھیں اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے کرپشن کی ڈیفنیشن ہے اقتدار میں آ کے پیسہ بنانا ذات کو فائدہ پچانا یہ کرپشن کی ڈیفنیشن ہے ایک سے تیس فیکٹریم بنائیں یہی کرپشن ہے آپ کیسے کون مقابلہ کرے گا آپ کا اب یا پنجاب میں آپ کے سارے بچے لگوئے پیسہ بنانے کون ان کا مقابلہ کرے گا سارے ادارے آپ کے نیچے ہیں ٹیکس آپ نہیں دیتے چار شگر ملز انہوں نے کدھر سے اٹھا کے لگا دیئے وہ کاؤٹن گروئنگ ایریاز کے اندر جدر اجازت نہیں ہے شگر مل لگانی ہائی کورٹ کا آرڈر آگئے ان کے خلاف تو یہ کرپشن ہی تو اور کیا ہے وہ کھڑے ہوکے پینما ہیڈ پین کے ڈراما شریف کہہ رہا جی میں ہمارے پر ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے کس کو پاکل بنا رہے ہیں لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں لوگ بے فکوف ہیں میں آج کھڑے ہوکے واضح طور پر پھر سے کہتا ہوں ساری قوم اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آج اور ساری قوم جی آئی ٹی کے ساتھ کھڑی ہے یہ اگر ان کا خیال ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کے حربیں استعمال کر کے چیپ حرکتیں کر کے پینما ہیٹ پین کے اور یہ مظلوم بن کے اور اچھا آخری بات انہوں نے گناہ دی ہیں جناب پیپلز پارٹی کی کرپشن کے کیس جناب راجہ رینٹل پاور سٹیشن پتہ نہیں کیا کیا چار پانچ کیسز گناہے ہیں کس نے پکڑنا تھا ان کو کیا عمران خان نے پکڑنا تھا اقتدار میں آپ بیٹھے ہیں نیب کا آپ کا گھر کا نوکر ہے جو نیب کا چیرمن ہے کیوں نہیں پکڑایا اسے کیوں نہیں پکڑا انہوں نے آپ کا کام ہے یہ جو کرپشن کیسز ہوئے ان کو پکڑنا تو آج بیٹھ کے مظلوم بنے ہوئے کہ جی وہ کرپشن کر رہے ہیں آپ ذمہ دار ہے کرپشن کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کرپشن کے کیسز نہیں پکڑے جا رہے آپ نے آصف زرداری سے مکمکہ کیا ہوا تھا جب اس کا ساٹھ ملین ڈالر کا سوزلنڈ میں کیس آیا تو سپریم کورڈ لڑا تھا آپ کدھر تھے کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے لوٹ مار کا مکمکہ کیا ہوا تھا تو آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی وہ اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہوئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے پکڑنے کی اس لیے میں پھر سے ہم تنگ آگئے ان کے ڈراموں سے ہم تنگ آگئے ان کی مظلومیت سے یہ تیس سال سے مظلوم شکر بلا کے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ قوم اگر ان کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو گلو آپ نے پالے ہوئے ہیں جو جا کے اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جو موٹو گینگ ہے یہ جو سپریم کورٹ اور جی ایٹی کو بدعم کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں ساری قوم کھڑی ہے جی ایٹی کے ساتھ ایک ایک اس ملک کا فرد انتظار کر رہے ہیں یہ فیصلہ کیا آتا ہے اور اگر کسی قسم کی آپ نے حرکت کی جو آپ نے ستانوے میں کی دی سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ جو نحال آشمیر گیا کہ ان کے بچوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ ساری موٹو گینگ اور یہ سارے یہ جو آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ جو ایک مجرم کی مدد کرتا ہے اس کو اکمپلس کہتے ہیں وہ بھی مجرم ہوتا ہے یہ مجرموں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ خاصت سے پتائے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساتھ جلائے کو غالباً اس کی ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے جی ایٹی کا ساتھ جلائے کے بعد آپ کو نواز شریف اجازم کے دور پر وغیات رہتے ہو نظر آ رہے ہیں اور کیا شباز شریف کبھی آپ نواز شریف کی طرح دیکھیں ان دونوں کا نواز شریف اور شباز شریف ان کا اصل میں گھر ہوگا اڈیالا جیل جو مجرموں کی جگہ ہوتی ہے انہوں نے یہ رنگیں ہاتھ پکڑے گئے ہیں بجائے بتائیں کہ یہ اچھا یہ جو میفیر کے فلیٹس ہیں یہ کچھ نہیں ہیں جو اس کے علاوہ انہوں کے باہر پروپٹیز ہیں یہ تو بتائیں حسن نواز ساڑھے چھ سو کون روپے کے گھر میں رہتا ہے ارب اور روپے کی اس کی بزنس پروپٹی کی ہے یہ ساری جو ہے یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر گیا ہے جو یہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتا ہے اس کی جگہ جیل ہونی چاہیے نظر آپ نے اکثر جو ہے یہ اشتہارات کے اوپر اپنے تحفظات کے اگار کیا اور انفارمیشن نیسٹری کے حوالے سے بھی اس سے پہلے آپ بات کرتے رہے ہیں تو اگر آپ کو کل کلہ کئی موقع ملتا ہے دیکھیں جی اشتہارات کے اوپر اخبار چلتے ہیں اس پہ کوئی بری چیز نہیں ہے اشتہارات دے نہیں اشتہارات رشوت کے طور پہ دینا اور ایک پروپگینڈا کرنا کسی کے لیے آپ کسی کو ایک مجرم کی حفاظت کریں اس سے پیسے اشتہارات کے نام پہ لے کے یہ جرم ہے اور ٹیکس پیر کا پیسہ ہے یہ اشتہارات اپنی جیت سے تو نہیں جیتا شریف خاندان یہ ٹیکس کے لوگوں کے عوام کے پیسے سے اشتہارات دے رہے ہیں ابھی کہہ دوں دیکھیں میری تو جو مجھے سمجھ آئے کرکٹ کی میرے خیال میں کہ پاکستان کی طاقت اس کی بولنگ ہے اب تک زبردست بولنگ کی ہے حسن علی نے سپنرز نے اور ہندوستان کی طاقت اس کی بیٹنگ ہے میرے خیال میں پاکستان کو بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے جو اب تک نہیں کرتے رہے وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کی اگر بولنگ طاقت ہے تو بیٹنگ میں جو بھی پہلے بیٹنگ میں پریشر نہیں ہوتا جتنا بھی وہ سکور کریں گے ان کی بولنگ ایسی ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے لیکن اگر ان کو بیٹنگ پہلے کرا دی کیونکہ ایک دفعہ وہ لمبا سکور کر گئے تو پھر ہماری سٹرنگ نہیں ہے ہماری بیٹنگ میرے خیال میں ان کے لیے لمبا سکور چیز کرنا مشکل ہوگا اس لیے پہلے بیٹنگ کریں جب پریشر کام ہوتا ہے اور ان کو پریشر میں ڈالیں اگر جتنا بھی آپ سکور کریں گے تو پھر دگنا ایک بولنگ کا پریشر ہوتا ہے ایک رن ریٹ کا پریشر پڑ جاتا ہے اس سے پسائیں اس سب کے دندوستان کو سٹریٹیجی یہ ہونی چاہیے جب بھی میچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا بعد میں ٹیم کتنا اچھا کھیلی لیکن انڈیا کے سامنے بالکل ہی جواب دے گئے آپ نے بھی دیکھیں 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 سنیں میری بات آسٹریلیا کی اور انگلنڈ کی کمزوری ہے سپن بولنگ وہ پاکستان نے ان کو پسا لیا آکے سپن بولنگ میں اور ان کو تھوڑا سکور کیا ہندوستان کی طاقت ہے وہ سپن بولنگ وہ بڑا اچھا کھیلتے ہیں اس لیے سٹریٹیجی وہ کہتے ہیں ہورسز فور کورسز جو ان کی طاقت ہے وہ مختلف ہے جو ساؤت ایفریکہ اور انگلنڈ کی طاقت مختلف ہے اس لیے پاکستان کو اپنی طاقت پر کھیلنا چاہیے جو ان کی بولنگ ہے پہلے بیٹنگ کریں پاکستان تریکن صاحب کے جمعنی عمران خان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر سے حضب روایت وزیراعظم نواز شریف وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم جو جی آئی ٹی میں پیش ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کو قومی آیا گیا لیکن اس وقت اور بھی بڑے ادارے تھے جن کو نیشنلائز کیا گیا تھا